جا کے پتایا بھی میں نے فراغ کی مدر کی میں نے فراغ کے ساتھ ایسا کیا اَلْمَنَّا یہ احسان جنرانی والا ایک ہی طرح سوچے ہم زندگی کے قسمتے کی نامات ہم نے زمارہ رکھنے کے رہا ہوں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کبھی اللہ نے اس کا ترائیہ مانکہ کارا سے سن رہے ہیں زمان سے کور رہے ہیں قسم سے چر رہے ہیں کبھی آپ دیکھیں موٹر سائکل لیتے ہیں گاڑی لیتے ہیں پٹرول کے بغیر نہیں چلتی اس کی ٹیوننگ ناو نہیں چلتی تو اللہ خانے کے لیے رزق ہی دے رہا ہے کہ یہ اپنی زندگی اچھا طریقے سے گزار لیں تو پھر اس کا حق نہیں ہے اللہ اکبر حضرت آرکھ میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا اللہ کی تصف کی اندوار نہیں ہے کیونکہ بیماری ہے اس سے کسی مرس کو شخاہ نہیں دلے گی بلکہ یہ انسان کو نشک محادی بنا دے آپ دیکھیں بعض اکریموں بیماریوں کے اندر ڈاپٹرز جو ہیں یہ پوری ایسی گولی جو نشہ آبر ہوتی ہے لکھ دیتے ہیں وہ پوری زندگی انسان کی ضرورت مجھے سکتے ہیں اس کے مغارے تو چلی پھر نہیں سکتا کچھ پھر نہیں کر سکتا واللہ بلکہ سمت اللہ یہ جتنی گولی ہے جتنے ہی جیچے جتنے اپریشن ہیں کاش ہم اپنے رب کے سامنے گلتا جا کرنا سیکھ لیں اس کے سامنے رونا سیکھ لیں اس سے مانگنے کا ڈاک سیکھ لیں یا نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری احمد کے ستہ ہزار لوگ ایسے ہوگے جو بہر حساب کے بات کے جنب میں پیش دیے جائے گے تو کہا ہم ان کی کیا سے بات ہوں گے ان میں ایک یہ کہ تقریف آئے اللہ پر تبک کرے گے نوات آر اللہ کچھ نہیں کریں گے اللہ پر تبک کریں گے اور ہم زندگی میں شاید خال خال اللہ کو فروڑوں انسانوں میں کی دیکھا ہوگا انہوں کی زندگی میں تقریف کارماش کر لیتا ہے اللہ رب العصد کہ رسول کی یہ بات ہم نے بندے بان دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں تو میں تقریف برداشت کر لوں گا اللہ سے ادجا کر لوں گا اور اللہ کی ادجا کر رہت نہیں کیا کرتے ہیں آپ کبھی بھی جا جو چیز کبھی ٹھیک نہیں ہو رہی تقریف کی ارتحاء ہے میرے ازیس بھائیو وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُمْ بِزَوْرِ اگر کوئی شخص دعا ہی کرتا ہے تو اس دعا کی اندر اثر اندرڈاڈاڈاڈا ہے اگر کوئی کسی کو دم کرتا ہے تو اس دم کے اندر بھی شفاق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس انسان کی کوئی ایسیت نہیں ہے وہ تو صرف اللہ سے اتجا کرنے والا ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے بھی انتجا کو سنی لیا ہے تو مالور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو نصیت خرمائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اندروایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتوں سے منع کرتا وہ دو باتیں پونسی ہیں جس دستر خانے خان پہ کوئی بھی شراب پیتا ہے تم وہاں نہ بیٹھنا حالا کیا یہ معلوم نہیں ہے جس دستر خان پہ ایسی خواست ہو رہی ہے اس دستر خان پہ نبی کرتا یہ نصیت فرمائی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کلٹا لیٹھ کے کھا رہا ہے اس نے ساپنی بیٹھ کرنا کھا رہا ہے یعنی دو چیزیں رہتا ہے بات پہ نبی کرنا جناب محمد و رسول اللہ نے مدد پہ پائی میرے بھائیوں آج ہم اپنے بات پہ احترام کر کریں بات پہ رسیت کریں کہ تمہیں احترام کریں میں نہیں کریں یہ میرے والدیں بہترم کی نصیلیں یا کسطار کا احترام دل میں ہو کہتے ہیں میرے کسطار نے کہا ساری دنیا کے باپ ساری دنیا کے اسطار رسول اللہ کی تقمیوں کے قربان آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ کی نصیلت کے ہمیں ہماری زندگر کچھیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی سے محفت قدار کرتے ہیں جن کے متقلق اپنے دل میں یہ تصور رکھتے ہیں قیامت کریں اللہ کے حضور ہماری شخص فرمائے گے اگر ہم نے ان کی باتی ہے مالک شخص کیسے ہوگی شخص تو تب ہوتی ہے اس نبی کے امتی بن کے دکھائیں جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے مطابق چلے گی تو اللہ رب العزت خمد میں ہمیں فرمائے گی